آپ سبھی کو میری نمستے اور جہن اور وربل میت بھائی بھائی سنی میں آپ سبھی کا سواگت ہے سب سے بیسٹ کوشن میں آپ کو کرا دیتا ہوں آپ سب نے ihoop کے ریزلٹ دیکھ لیا ہوگا اور جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا حساب کتاب ہے لیکن ایک چیز بھائی بتائیتا ہوں سب کو جو بڑیا مارکس آتے ہیں مطلب مان لو جیسے اگر ہمارے بیچ میں یا پھر اگر جس سے بھی آپ کنیکٹیڈ ہو جس کے بھی بڑیا مارکس آئیں گے وہ آپ کو آگے بڑ بڑ کے بتائے گا کہ میرے اتنے مارکس ہے میرے اتنے مارکس ہے جس کے کم آتے ہیں وہ نہیں بتاتا جتنے بھی مارکس آپ دیکھ رہے ہو وہ مارکس ہیں جن کے تھوڑے ٹھیک مارکس آئیں ہیں جن کے کم مارکس آئیںگے وہ نہیں بتاتے ٹھیک ہے تو جوight off وغیرہ کا خرص میں تو بالکل بھی نکرتا کوچھ بھی نہیں کرتا تو جو بھی لوگ کرتے ہیں آپ ان کا ویٹ کریے وہ پریڈکٹ کریں گے کہ کیا کٹ آف رہے گی کیا آپ کا ایوریج سکور ہے یا نہیں جتنا پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے جو ہونا تو وہ ہو گیا اتنا پریشان تو بلکل بھی مت ہونا کہ نہیں نہیں ہمارے مارکس کم ہے تو کئی لوگ ایسے ہیں جن کے مارکس ایوریج ہیں اور وہ بھی پوشٹ لے جائیں گے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے شروع کرتے ہیں پہلے سوال سوال دے رکھا ہے پی کیو آر ایس پوزیٹیو نمبر ہے اس طریقے سے کہ اگزیکلی تین فیکٹر ہیں ان کے ایک کو ملا کے اور اس نمبر کو خود ملا کے اگر آپ لوگوں نے فیکٹرز بائی آبھاس سے نہیں سرچ ماری مار ہو گئے اگر نہیں دیکھا تو اگر دیکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں اب آپ دیکھ لینا وہ دو گھنٹے کے آس پاس میں نے ایک سیشن لے رکھا ہے فیکٹرز میں اگر آپ وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو کبھی بھی فیکٹرز کا کوئی بھی کوشن مشکل لگے گئی نہیں کیونکہ آپ بیس جان لگے تو یہ اسی پہ بیس دیکھ کوشن ہے کیا دے رکھا ہے کہ پی کیو آر ایس اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو یہ چیز پتا ہے لیکن اگزام پریشن میں کیا ہم امپلیمنٹ کر پاتے ہیں مشکل ہوتا ہے بہت ہمیں بہت کچھ پتا ہوتا ہے لیکن اگزام پریشن میں وہ سب چیزیں نئی سٹریک کرتی ہاں کسی کا بہت اچھا پردار ہے اس کے بہت سارے کوشن ہوتے چلے جا رہے ہیں تو وہ اس کو بھی نپٹا دے گا بڑی یار سامنی سے لیکن جس کا مالو پیپر تھوڑا سا شروع میں اچھا نہیں جا رہا وہ نہیں نپٹا پاتا تو یہ سب ریالیٹی ہوتی ہے جن کو فیس کرا کرو ٹھیک ہے آپ لوگ پتا نہیں ایک اپنے ہی سپنے دیکھتے ہو اپنی ہی دنیا میں رہتے ہو ٹھیک ہے تو یہ سچ ہوتا ہے کچھ چیزیں سچ والی چیزیں آپ اپنے آپ کو بتایا کرو آپ لوگ بتاتے نہیں ہو میرے ایساب سے چلیے تو اب اس نے بولا کیا ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں ایک تو پی ہے ایک کیو ہے ایک آر ہے ایک ایسے ایسے کر کے بول رہا ہے اس نے بولا جو کیو ہے نا وہ بڑا ہے پی سے ٹھیک ہے اور دو ڈیجٹ کا نمبر ہے دیکھو سب سے پہلے تو کوئی بھی ایسا نمبر جو اس طریقے کی پروپرٹی رکھتا ہے کہ بھائی ایک تو خود ٹھیک ہے مال لو ایک نمبر ہے خود ایک ون ہو گیا اور اس کے بیچ میں صرف ایک ہی نمبر آئے گا تو آپ بتاؤ کہ اس نے جو بولا اگر میں دھیان سے دیکھوں ٹھیک ہے تین فیکٹر کب ہوتے ہیں اگر کوئی پرفیکٹ سکوئر ہے نمبر پرفیکٹ سکوئر ایسے مال لو آپ نے چھوٹا سا نمبر لے لیا آپ نے لے لیا چار ٹھیک ہے تو آپ اس کا جب اس کے جب فیکٹر لکھو گے آپ ایسے لکھو گے دو ایک دو چار ٹھیک ہے اب آپ نے بولا پرفیکٹ سکوئر تو ٹھیک ہے لیکن اگر مال لو میں اس کو ایسے دینوٹ کروں کہ ایسا پرفیکٹ سکوئر یعنی کی جو اس فورمیشن میں ہو کہ 1 ایک پرائیم نمبر اور ایک اس پرائیم نمبر کا سکوئر ٹھیک ہے کیونکہ اگر کوئی اور نمبر آ جاتا ہے بیچ میں پرفیکٹ سکوئر آپ نے لے لیا لیکن کوئی اب ٹھیک ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا تو نا نا اٹس فائن نائی نائی اب ٹھیک ہے ناؤس آل پتہ نہیں کتنا آپ نے دیکھا میں فیٹ سے بتائیتا ہوں تو میں یہ بول رہا تھا کہ یہ والی پروپٹی کہ بھئی آپ نے بولا ایک ہے ایک پرائیم نمبر ہے اور پرائیم کا سکوئر ہے یہ فورمیٹ ہے تو آپ نے بولا چار ہو گیا نا ہو گیا اب آپ دیکھ رہے ہو تھوڑا سا آپ آگے بڑے آپ نے بولا پچیس ایک پانچ پانچ کا سکوئر یعنی یہ تین فیکٹر ہے یہ نمبر خود اور بیچ میں پانچ پرفیکٹ سکوئر لے لیا میں نے اس کے بعد آپ نے بولا چھتیس تو آئے گا نہیں کیونکہ جیسے ہی آپ چھتیس لوگ ہیں آپ بولو کہ ایک ہے چھتیس ہے بیچ میں اگر مان لو چھے بھی ہے یہ تو کوئی پرائیم نمبر نہیں ہے اس کے تو اور فیکٹر ہو جائیں گے تو یہ نمبر نہیں لے سکتے آپ پھر آپ نے بولا کہ اگر میں انچاس لے لیتا ہوں تو ایک سات انچاس یعنی آپ ایسے ایسے مددہ بڑھتے چلے جاؤ گے تو آپ نے بولا کہ اب اگر میں دو ڈیجٹ کی بات کر رہا ہوں تو دو ڈیجٹ میں کونسے کونسے نمبر ہے آپ کے پاس کیوں گریٹر ہے یعنی کہ یہ انچاس ہے یہ پچیس ہے اب اگر آپ کے پاس یہ سارے نمبر آ گئے دیکھو اس کے علاوہ بھی بہت سارے method ہو سکتے ہیں لیکن اسی method پہ زور دیا جاتا ہے جو method آپ exam میں کر پاؤ ایسا کوئی method بتانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا جو آپ کو میں بتا دوں اور آپ کو اس ٹیم پہ تو بہت اچھا لگی لیکن بعد میں آپ مان لو اگر میں نے آپ سے دو مہینے بعد پوچھا تو آپ کو پتا ہی نہیں ٹھیک ہے اور آپ کر ہی نہیں پا رہے اور exam میں ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے q کی value ہے minus 49 اور یہاں پر بھی آ گیا یہ اور ادھر اگر میں r minus s کرتا ہوں 9 اور minus 4 کرتا ہوں تو آپ نے یہاں پر بول دیا کہ 25 negative کا اور یہاں پر 5 آ گیا یعنی کی minus 5 answer ہے minus 5 answer کونسے option میں آئے گا اگر آپ put کر کے دیکھنا ہے جیسے یہ والا option ہے کیونکہ minus 4 اور minus 1 option number 1 ٹھیک ہے کیا آپ کو بات سمجھ میں آئی تھوڑا میں جلدی آ گیا ہوں میری کی دیکھو سارے کوشن تو نہیں کروا پائیں گے فیلال کیونکہ ہیکٹیک رہتا ہے تھوڑا spartans بھی چل رہا ہے ہمارا اور پھر پندرہ سے super hundred بھی آ رہا ہے تو لیکن جتنا بھی بڑیا کوشن ہوگا وہ میں کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ باگی سب کوشنز تو آپ کریے لوگیں وہ پتہ ہی چل جاتے ہیں آپ کو maximum لوگ کر آ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز دیکھ لو میں ایک بار اور ریپیٹ کروں گا کہ سوال کچھ ایسا بنا تھا کہ اس نے بولا کہ ایسے نمبر لینے جن کا ایک وہ خود نمبر اور بیچ میں ایک فیکٹر آئے تو آپ نے یہ نوٹ کیا کہ بیچ میں پرائیم نمبر آنا چاہیے ایک آ گیا بیچ میں پرائیم نمبر آنا چاہیے تو یہاں پر پرائیم کا سکوئر آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے بولا کہ ٹھیک ہے یعنی اب اسی ساب سے میں سوچ رہا ہوں کہ میرے کو پرائیم کے سکوئر لینے ہے تو آپ نے بولا پرائیم نمبر کونسا ہے دو ہوتا ہے تین ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے بولا پانچ تو سب سے پہلے آپ پرائیم کا سکوئر لوگے چار آپ کے دماغ میں آئے گا پھر آپ تین کا سکوئر لوگے تو آپ کے دماغ میں نو آئے گا پھر آپ پانچ کا سکوئر لوگے آپ کے دماغ میں پچیس آئے گا پھر آپ سات کا سکوئر لوگے ان انچاس آئے گا خود ہی پتہ چلکے یعنی کی کنزیکٹیو چار پرائیم نمبر کی پرابلم چاہیے ٹھیک ہے تو اگر یہ نوٹ کر لیتے ہم ٹھیک ہے تو آپ نے بولا کہ ہاں بات بن جائے گی یعنی میرے کو یہ نوٹ کر لینا ہے کیونکہ اگر میں اس کے علاوہ کوئی اور نمبر لیتا ہوں کوئی کمپوزٹ نمبر لیتا ہوں تو وہ اور فیکٹرز دے دے گا آپ کو دو تین ہی چاہیے اور ایک ہمیشہ ہر کسی کا فیکٹر 37 لے لیا یا میں نے کوئی 31 لے لیا کچھ بھی لے لیا تو آپ بولو کہ وہ اور وہ خود نمبر وہ تو ہے ہی پرائیم ٹھیک ہے تو آپ نے بولا کہ ایک اور n تو ہوتا ہی ہوتا ہے جس نمبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر مجھے ایک اور چاہیے تو 100% اس کو پرائیم ہونا پڑے گا 100% اس کو پرائیم ہونا پڑے گا تو آپ نے بولا ٹھیک ہے یہاں سے نکال لیتے ہیں تو آپ نے بولا پرائیم نمبر سب سے چھوٹا دو ہے تو اگر پر پر پہنچ چکا ہوں چار اس کا کیا ہے ایک دو چار اب آپ نے بولا ٹھیک ہے اس کے تین ایگزیکٹ فیکٹر ہیں اس کے ایک تین نو ایگزیکٹ فیکٹر ہیں یہاں پر تین پھر سے آ گیا ایک پانچ پچیس آ گیا یہاں پر ایک ساتھ انانچاس آ گیا are you getting my point or not ٹھیک ہے اب یہ پیپر میں کرنے والا تھا یا نہیں وہ depend کرتا ہے vary کرتا ہے student to student کئی لوگ اس کو بھی کر کر آئے ہیں دوستو والے بھی بہت سارے بچے ہو گئے ہیں پہلے تو بہت سارے نامیں میں نے اپنی telegram چینل پر ڈالے ہیں آپ دیکھ لینا اور کیا بولتے ہیں super hundred کبھی جو میں نے score ڈالا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا بولتے ہیں جب ہم announce کرتے ہیں کہ جب آئے گا تو report card بتانا تو اب ہم report card بتا رہے ہیں تو اس کو حجم کر لو حجم کر لو اور سمجھو اس چیز کو شکریہ thank you so much session dismissed اور ایک چیز میں لازٹ میں یہ ضرور بولنا چاہوں گا پلیز آپ سیشن کو لائک ضرور کرنا اور کمنٹ کرنا ٹھیک ہے thank you so much session dismissed با با آپ سبھی کو میری نمستے اور جہن میرا نام بھاسانی ہے اور بربل میت بھاسانی میں آپ سبھی کا سوالت ہے آپ نے وہ کہا سنیے ایک چیز یانی بلی خمبہ نوچے کچھ لوگ کے ساتھ وہ حساب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے کچھ بھی مطلب ایسے للو والی باتیں کرتے ہیں کہ کچھ کیا ہی بولیں ٹھیک ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے خود سے کچھ ہوتا نہیں ہے دوسروں کو باتیں بنانا بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ اتنی میند اپنے آپ کو اچھا کابل بنانے میں لگائیں گے تو بہت آگے نکل جائیں گے ٹھیک ہے یہ میں سب کے لئے بول رہا ہوں جو بھی جیسے اگر کوئی کام اچھا کر رہا ہوتا ہے تو جب آپ اس کی اس کو کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے سامنے والا اگر سمجھدار ہے تو وہ کرتا چلا جائے گا ٹھیک ہے آپ کرتے جائیے بولتے جائیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ اچھا کریں تو آپ سامنے والے کو کم سے کم کریسے مت کریں ٹھیک ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے جو کریسیسیم سین ہی پاتے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں کہ اگر آپ کرو گے تو ہم ڈبل 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 اچھا کام کریں گے ٹھیک ہے ہم موٹیویٹ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے اور چیلنج لے لیتے ہیں چلیے لیٹس سٹارٹ کوشن کیا ہے میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں اس ٹائپ کا ابھی پتا چلا ہے کہ اس ٹائپ کا ایک فارمیٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ شام کو ہی میں فری ہوتا ہوں کلاسس سے تو ابھی مجھے پتا چل رہا ہے اور یہ جو سوال ہے ٹھیک ہے اس سوال میں چیزیں کیا دے رکھے ہو دیکھو تین دیجٹ کے نمبر ہے 432 407 x32 4x1 38x ان کا ایوریز دے رکھا ہے پھر آپ سے پوچھا x plus 1 x minus 2 x plus 3 x minus x plus 2 ان سب کی ایوریز بتاؤ کچھ اور کوشن بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیئے کچھ اور کوشن بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیئے سوالوں پہ آنے سے پہلے آپ کو کچھ کنسٹ پتا ہونے چاہیے کیا کہ جیسے ہم کسی بھی چیز کا ایوریز نکالتے ہیں تو آپ کیسے نکالتے ہو آپ بولتے ہو جی sum sum of observation اور divided by number of observation ٹھیک ہے ایک تو یہ بتاؤنا چھئی ہے اور اگر آپ traditionally کرنا چاہتے ہیں ان ہی سوالوں کو تو میں تھوڑا سا ایک ہنٹ اور دوں گا کہ let's say اگر میں نے لکھا 4 میں نے لکھا 4 8 اور x تو آپ اس کو کیسے لکھو گے آپ لکھو گے 400 چھوٹی کلاسز میں لکھتے تھے expanded form تو آپ لکھتے تھے 400 plus c plus x ایسے کر کے لکھتے تھے تو majority of the student exam time میں اگر کوئی بھی سوال کو پہلی بار دیکھے گا تو وہ بھی expanded form سے کرے گا کیسے جیسے for example یہ سوال ہے وہ ایسے توڑے گا کہ ایک دو تین چار پانچ نمبر ہے پانچ نمبر کا average نکالنا ہے تو بولیں گے جی sum برابر sum برابر 5 into average یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ بولیں گے 5 into 500 8 ایسے کر کے کروگے اور یہاں پہ آپ کھول سکتے ہو کہ 407 as it is 407 as it is x 32 کو لگو 100 x plus 30 plus 2 یا 32 لگ سکتے ہو 400 plus 10 x plus 1 لیکن اگر ہم دھیار سے دیکھیں میں کیول اور کیول unit digits سے بھی اس type question solve کر سکتا ہوں چاہے question کوئی بھی ہو چاہے ایسا ہو چاہے تھوڑا بدل گیا ہے ٹھیک ہے سو لیٹس سٹارٹ میں کوئی بھی کمنٹ ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں شروع بھڑ لیے تھے ٹھیک ہے کئی لوگ کو برداشت نہیں ہوتا نا مجھے سمجھ نہیں آتا آر آپ لوگ اگر اتنا کرنے کے بات بھی اگر کسی کے سگے نہیں ہو سکتے تو اپنے گھر والوں کے بھی نہیں ہو پاتے ہوں گے آپ لوگ سارے الگ الگ رہتے ہو سمجھ سکتا ہوں چلیے اب دیکھیں اگر مجھے solve کرنا ہے تو میں نے بھولا unit digit unit digit 2 plus 7 plus 2 plus 1 plus x equals to 5 into 8 0 ٹھیک ہے تو آپ نے بھولا جی 2 اور 8 9 9 اور 10 12 یعنی 12 plus x آپ کو معلوم ہے کہ unit digit 0 چاہیے تو x کی value 8 لینی پڑے گی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ expended form سے کرنے کی 30 سے 40 second لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صیدھ unit digit سے کرو آنسر مل جائے گا جی x برابر 8 ہے تو آپ کو ان سب کی average نکال لی ہے یعنی کہ آپ نے بولا x plus 1 کی x x minus 2 x plus 3 x x plus 2 x یعنی کہ یہاں پہ 9 ہے یہاں پہ 7 ہے یہاں پہ 11 ہے اور 10 ہے ان سب کی جیسی آپ average نکال گے تو آپ بولو کہ 10 اور 37 یعنی 37 بٹے 4 آنسر آگیا ٹھیک ہے اب میں کومنٹ سیکشن بڑھو ہاں next question اب دیکھو اب اس کو solve کرو ٹھیک ہے مطلب جب بھی آپ اس type format دیکھیں آنے والے time میں تو آپ کو دیکھتے ہی صرف unit digit اٹھانی ہے آپ expanded form سے نہیں کریں گے آپ بولیں گے x plus 6 plus 0 plus 2 plus 3 اور یہاں پہ آپ نے بولا کتنا نمبر ہے 1 2 3 4 5 5 5 into 0 0 لے کر آنا ہے تو آپ بولو کہ یہاں سے 6 اور 3 9 اور یہاں پہ 11 جو بھی پوچھا آپ نکال سکتے ہو by chance 0 نہیں ہوتا تو کیسے کروگے کیا آپ جانتے ہیں کہ lhs ہمیشہ rhs کے برابر ہوتا ہے تو कیوال اس concept سے آپ solve کر سکتے ہو کیسے یہاں دیکھیں آپ اگر میں نے بولا اس unit digit 0 is unit digit x unit digit 2 unit digit 5 इसका unit digit 6 यानि कि 1 2 3 4 5 number है और unit digit 1 2 3 4 5 6 तो इस तरव आप 6 into अगर मेरा answer आ रहा है यहां पे last digit 8 तो यहां पे 8 आ रहा है अब इतर देखो x plus यहां से मेर को पता चलिया क्योंकि lhs बराबर rhs होना चाहिए rhs में 8 है तो आप यहां पे भी x की value forward कर दो अब जो भी बूचावा है तो आप x की value निकाल सकते है ठीक है average तो निकाला ही नहीं मैंने जोश में आ रहते हो मैं सिर्फ x की value निकाल रहा हूँ जैसे मैंने यहां पे निकाला x की value 9 आएगी ठीक है और यहां पे x की value 4 आएगी यहां पे x की value आपकी 8 आएगी आप x की value के बाद वो कुछ भी बोले x से related कल को आप से बोले x square plus something निकालो average निकालो कुछ भी निकालो ठीक है कोई भी अगर आपके पास सीधा सीधा सवाल क्योंकि हम लोग इसको कैसे करेंगे हम expanded form में करेंगे अगर हम first time देखेंगे तो हम भी expanded form में करेंगे कैसे 260 260 इसको लिख देंगे 260 प्लस x ठीक है इसको लिख दोगे 100x प्लस 32 इसको लिख दोगे 100x प्लस 10x प्लस 5 तो यार यह थोड़ा लंबा हो जाएगा ना और अभी मैंने देखा कि memory based question में जो यह viral हो रहा है question इसके अंदर भी data ठीक नहीं है data ठीक नहीं है वो बच्चे बाद में आगे कुछ को कुछ बताते है तो वो चीज ठीक नहीं है ठीक है point समझ गए क्या आपको समझ में आया मैं इसके बाद एक और question कराने वाला हूं जिसमें आपने देखा होगा इनकी average इतनी थी overall 1.125 का फरक पढ़ गया फलान डिकान ऐसे करके जो question होते है ठीक है ओके और रही बात कब आएगी वो वीडियो जैसे ही ये वीडियो अच्छा response मत को लगेगा कि बढ़िया चल रही है तो वीडियो next आजएगी तो आप क्या करेंगे प्लीज आप लाइक करेंगे वीडियो को और हो सके तो शेर जरूर करना है इस वाली वीडियो को शेर करना है चलिए थैंक यू सो मच और सेशन डिस्मिस्ट बाबार आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद मेरा नाव भास से नहीं है और वर्बल मैद भास से नहीं आप सभी का स्वागत है आप लोग मझे ठीक से सुन पा रहे है और विजिबिलिटी भी ठीक है लिए कमेंट सेक्षिन ब्लीज बता दिते is everything alright or not किसका पढ़ने का मन है किसका पढ़ने का मन नहीं है उसी साफ से तो हम चलते नहीं है क्योंकि जो marks जिसके आने थे वो आ चुके है आपका प्री भी आने ही वाला है आपरेल में डेट लगी भी है तो आपको महनत करनी पड़ेगी वरना फिर वो ही बाद में रोना पीटना मचेगा तो बैटर है कि आप अभी से सिंसेर हो जाईए जो भी गलतिया करिए आपने उन गलतियों को सुधार लेजिए दूसरों की सुननी है अपनी सुननी है आप डिसाइड करिए बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेगी आपनी पहले वाम-अप कराऊगा मैं सिंपल साफ माम-प कराऊगा मैं मुझे एक बाब बताईए कि मान लीजिए एक त्रिबू जे एक और त्रिबू जे यह वाली साइड जेड बेलां जेड के बराबर है اس والی سائٹ کے برابر ہے اور یہ والی سائٹ یہ والا اینگل اس والے انگل کے برابر ہے تو میں بول سکتا ہوں کہ دونوں آپس میں کیا ہے کانگورینٹ ہے کانگورینٹ کا مطلب بات ہے بلکل ریپلی کا ایک دوسری کی بلکل کاربن کاپی ہے بلکل ڈٹو ٹھیک ہے آپ نے بولا کس پروپرٹی سے ایسے ایس کے لگو یہ سائیڈ ایدھر بھی سائیڈ اینگل ایدھر بھی اینگل ادھر سائیڈ ادھر بھی سائیڈ اب اگر یہ دونوں کانگرینٹ ہو گئے تو باقی بچے بے یعنی کہ اگر میں بولوں کہ اگر یہ الف ہے تو آٹومیٹکلی یہ کیا ہو جائے گا سی پی سیٹی سے الف ہو جائے گا اگر میں بولنے لگ جاؤں یہ بیٹا ہے تو آٹومیٹکلی یہ بھی بیٹا ہو جائے گا ابھی تو کانگرینٹ پروف کیا تو یہ سوال ہے کہ اتنی جلدی چیزیں دکھتی نہیں ہے تھوڑا سا ٹیڑا سوال ہے سوال ہے ایک equilateral triangle ہے abc تو میں نے ایک equilateral triangle بنا دیا abc d اور e پوائنٹ ہے ab اور ac پہ یعنی کہ ab پر ایک پوائنٹ ہے d ماں لو کہیں بھی ہے یہاں پر ہے اور اس پہ یہ پوائنٹ ہے e سچ دیٹ ad برابر c یعنی یہ والا پورشن اس والے پورشن کے برابر دے رکھا ہے کالو کوئی بات نہیں b e اور c d intersect at f b e اور c e intersect at f یعنی کہ یہاں پر f پر intersect کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سے بول رہا ہے کہ c f b angle c f b سب سے پہلے تو اگر مجھے یہ والا angle برابر دے رکھا ہے یہ والی side دے رکھے اور یہ والی side برابر دے رکھے تو مچھلی کی آنکھ کس طرف ہوگی جو دے رکھا ہے اسی طرف آپ نے بولا یہ کام کر سکتے اپن اگر میں دھیان سے دیکھوں یہ angle 60 ہے اور اگر آپ نے بول دیا کہ یہ والا angle 60 ہے یہ ادھر سے ہے اور یہ پورا اے 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 کیونکہ اگر آپ نے بولا یہ بھی اے ہے یہ والا اے تو میں کونسا triangle دیکھ رہا ہوں وہ دیکھو آپ میری بات پر نا دھیان سے کتنی جلدی سمجھنے والا کوشن نہیں ہے پیبر میں strike کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے آپ نے بولا کہ اگر میں d a c تریبوچ d a c دیکھ رہا ہوں اور اگر میں کونسا تریبوچ دیکھو بتاؤ e c b دیکھو آپ نے بولا اگر d a c اور e c بھی دیکھو d a برابر ہے e c کے ہاں برابر ہے angle a 60 ہے اور angle c b ہاں یہ بھی 60 ہے دیکھو میں ایسے لکھ رہا ہوں اگر یہ 60 ہے تو یہ بھی 60 ہے آپ نے بولا d a e c کے برابر ہے بلکل برابر اور آپ نے بولا کہ اگر یہاں پہ دیکھ رہے ہو a c a c c b کے برابر ہے بلکل کیونکہ side ہے تو یہ دونوں congruent ہو گئے triangle جیسے ہی congruent ہو گئے آپ نے بولا جیسے ہی congruent ہو گئے تو میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں کیا مان لو یہ angle alpha آپ نے بول دیا کہ مان لو یہ angle alpha ہے ٹھیک ہے میں نے بولا a c d یعنی a c d یہ والا alpha ہے تو آپ بول دو کہ یہ alpha ہے تو یہ بھی alpha ہو جائے گا آپ نے بولا a b e c b e یہ بھی alpha ہو جائے گا اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ والا alpha ہے تو بچا بھائی یہ کتنا ہو جائے گا 60 minus alpha تو ایک تر بجھ میں ایک alpha ہے ایک 60 minus alpha ہے اور ایک answer پوچھے تو کتنا آئے گا ان تینوں کا جوڑیا نہیں یہ answer ہے تو آپ نے بولا کہ اگر ایک تر بجھ میں ایک alpha ہے ایک 60 minus alpha ہے اور ایک آنسر ہے ان دنوں کا جوڑ کتنا اچھے ایک سو سی تو آنسر کتنا آگیا ایک سو بیس کسی کا بھی آنسر نہیں آیا پھر سے بتاتے پھر سے بتاتے باریکی سے سننا ہے بہت ہی باریکی سے پیپر میں آیا گا کوشن دوبارہ سے آپ کے پیپر میں مینز میں تو آگیا ہے اے بی سی یار بات تو پہ دھیان مت دو ادھر دیکھو کتنی باتیں کرتے ہو آپ آپ نے بولا کہ یہ والا اینگل مان لو اس کا نام ہے کچھ بھی دے رہا ہوں میں نے بولا یہ والی سائٹ اس کا نام کیا دے رکھتا پڑی لیتا ہوں D ادھر تھا C ادھر آپ نے بولا یہ D یہ E اگر یہ والی سائٹ اس کے برابر ہے میں نے بولا یہ سائٹ اس کے برابر ہے یہ اینگل اس کے برابر ہے اور یہ پوری سائٹ اس کے برابر ہے کیونکہ ایکویلیٹل تو دونوں ٹرینگل یعنی کی دونوں ٹرینگل کانگرینٹ ہوگئے کانگرینٹ سے چھپی بھی تھی ہے اب پیپر میں یہ دکھنا نہ دکھنا وہ بات کی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ سب کو نہیں دکھے گی بہتوں کو دیکھ بھی جاتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پڑھ کے جارے اور نہیں پڑھ کے جارے اگر آپ پڑھ کے بیپر میں دوبارہ سے آگے تو ہنڈیٹ پرسنٹ مان لو کسی نے سی جیل پری دیا کسی نہ کسی کی شفٹ میں تو یہ آ نہیں ہے سوال تو وہ تو کری دے گا ٹھیک ہے کیونکہ اب اس نے کر لیا تو آپ نے بولا اگر یہ ساٹ تھا یہ بھی ساٹ تھا یہ والی سائٹ یہ والی سائٹ ایک سائٹ گیون تھی ساٹ ساٹ بھی گیون تھا اور آپ نے بولا کہ یہ والا پورا کیونکہ ایکویلیٹر ریانگل ہے تو یہ اس کے برابر ہے تو دونوں کانگرینٹ ہو گئے تو جیسی کانگرینٹ ہو گئے میں نے مان لیا مان لیا let this is alpha تو سی پی سی ٹی سے یہ بھی alpha ہو گیا یعنی آپ نے بولا کہ یہ والا کیا ہے یہ سی پی سی ٹی سے alpha ہے کانگرینٹ پارٹ آف کانگرینٹ ریانگل تو اگر یہ alpha ہے یہ والا 60 مائنس alpha تو بچاوائی ایگل 120 ہو گا یعنی ایک تریبوج میں ایک 60 مائنس alpha اور یہاں پر یہ 120 ہو گا so i hope کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو گا ٹھیک ہے اور بہت ہی اچھے سے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ پیپر میں کونسے ابھی میں آج آج میں آپ کو دو کوشن کر آئے ہیں جو دو بہترین کوشن آئے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ والا اور ایک سوبے بھی کر آئے تھا تو اگر آپ نے سوبے والا مس کر دیا ہے تو ضرور دیکھ لینا ٹھیک ہے کہ پیپر آپ کا پھر سے بہت پاس آ رہا ہے بہت جلدی اپریل میں ہے تو پلیز آپ سنسیرلی فالو کریے اور دھنگ سے اگر کریں گے تو ہو جائے گا ٹھیک ہے کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے چلیے دھنیواد سیشن کو لائک کرنا اوکے اور کمنٹ کر کے بتانا چلیے سیشن ڈسمیس بھو بائی آپ سبھی کو میری نمازتے اور جائے ہند میرا نام بھاس سنی ہے اور وربل میرے بھاس سنی میں آپ سبھی کا سواگت ہے آہوک کیا آپ لگ مجھے سن پا رہے ہیں ٹھیک سے اور ویزیویلیٹی بھی ٹھیک ہوگی اب سیشن سٹارٹ ہو گیا اب سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے دیکھو میں یہ بول رہا تھا میں پڑھا پڑھوں گے نکلنے والا تھا سیشن کا مطلب میں نے دیکھ لیا بیچ میں پہلی بات تو جو بڑیا بڑیا بچے ہیں جو گلتیاں نہیں کرتے انہوں نے بھی کچھ گلتی کر رکھی ہے اس کوشن میں اس کا آنسر نکال رکھا بارہ بارہ کہاں سے آئے گا گلت ہے بارہ پہلی بات تو کیسے گلت ہے اگر آپ دیکھئے آپ لوگ MPG use کر کے جو بچے بارہ نکال رہے ہیں یہ مت بھولا کرو MPG میں جو ویٹ نکلتا ہے یا پھر جو آپ کی سائٹز نکلتی ہے وہ ایک ریشو میں نکلتی ہے آپ کیا کر رہے ہو بارہ ریشو بارہ نکال کیا آنسر بارہ بارہ کہاں سے آگیا ایک ایک کا ریشو ہوا نا گلت ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو میرے کو تو سمجھ نہیں آرہا انہوں نے بولا کہ 80 نکال رہا تھا ٹھیک ہے یہ لائن ہے اور یہ میڈ پوائنٹ ہے یار آپ ایک چیز بتاؤ کل میں نے کنسٹ بتایا تھا کہ اس کا ایریہ ایسے کر کے یہ تو بلکل حلوہ چیز نہیں پوچھلی آپ سے کہ اگر یہاں پہ یہ 90 ہے لینیر پیر سے یہ بھی تو 90 ہو جائے گا اگر یہ نبی ہے تو 6-8-10 کا تو یہ ٹریپلیٹ نہیں ہو گیا تو 10 نہیں آئے گا یہاں پہ جو لوگ MPG سے کر رہے ہو آپ جو بارہ بارہ نکال رہے ہو تو وہ ریشو نکل رہا ہے تو آنسر 10 آگیا ٹھیک ہے پائتہ گھرے سیدھا آپ دیکھو 8 اچھا وہی پائتہ گھرے سمجھے ٹریپلیٹ کو ہی بول رہے ہو شاید ہاں تا سیدھا سیدھا ٹریپلیٹ لگ رہے ہیں 6-8-10 کا ٹریپلیٹ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اور کونسا کوشن آیا 12 نہیں ہے بوسرا یہ بہلا دیکھو یہ جو کوشن ہے میں نے آپ کو سرکل کے دو شاید دو یا تین سیشن دے رکھے ہیں اس میں ہم نے یہ والی چیز بتائی تھی نارمل سی چیز ہے یہ تو کہ اگر مال لیجے ایک سرکل ہے اس میں دو کوڈ ایسے جیسے دیکھو AB جو کوڈ ہے اور جو CD کوڈ ہے وہ بائسیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے AB اور CD بائسیکٹ بائسیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو angle ہوتا ہے یہ x تو آپ کو ایک چیز دھیان رکھنی ہے کہ اگر مال لیجے میں اس والے یہ جو اگر ہم بات کریں دیکھو یہاں سے دیکھو آپ یہ جو arc ہے اور یہ جو arc ہے اس arc میں دیکھو اس arc پہ جو center پہ angle بن رہا ہے یہ والا angle ٹھیک ہے یہ والا اور اس arc پہ جو center پہ angle بن رہا ہے یہ والا 32 اور 22 اگر ہم ان دونوں کو کیونکہ یہ جب cut کرتے ہیں intersect کرتے ہیں تو آپ سیدھا سیدھا 32 plus 26 بٹے 2 کر دیتے 39 answer آ جاتا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو geometry class notes page number 182 پہ اس کے proof بھی کرا رکھے آپ لوگ کو ٹھیک ہے آپ ایک چیز اور بتا رہیتے ہیں اگر مال لیجے ایک سار color پھر سے یہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ code پہلے تو ایسے cut کر رہیتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ circle کے اندر cut نہ کریں کھیں بھار جا کے cut کریں کیونکہ یہ code ایسے ہے اور دوسرا code ایسے تو ایسے کر کے بھار جا کے کھیں پہ cut کر رہا یہ والا تو اگر جیسے یہ والا z ٹھیک ہے z نکالنا ہے آپ کو z نکالنا ہے اور یہ x اب دیکھو یہاں پہ بھی arc کونسی کونسی ایک تو یہ والی arc یہ center پہ جو بنا رہی ہے اور ایک یہ والی arc یہ center پہ جو بنا رہی ہے بیچ والے کو دیکھو ہی مت بیچ والوں کو دیکھو گے تو confused ہو جاؤ گے مطلب یہ جو بیچ کی لائن یں ان کو دیکھنا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے بولا یہ آپ کو اتنا دیکھنا چاہیے ایک تو یہ دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے بس تو z اگر اس case میں بلکہ اس کو ایسے کر دیا آپ اس کو مددے کو کونسی کونسی ڈاٹڈ کو مددے کو لائن کو یا میں بنا دیتا ہوں کس کس کو دیکھنا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور جہاں پر یہ دونوں code cut کر رہے وہ آپ سام کر کے ڈیوائیڈڈ ڈیوائیڈ ڈو کر دوگی ٹھیک ہے پوائنٹ سمجھے آپ پیپر 3 اور پیپر 4 او والا جو کل ہے اور جی او والا جو کل ہے آپ لوگ اس کو skip کر سکتے ہو ٹھیک ہے اوکے اور کیا بولتے ہیں اب میں نے آپ کو بہت سارے کوشن کر دی ہیں اور سارے سارے پلی لیسٹ میں ڈال دی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور بھی لگتا کیا ہے مطلب میں خود دیکھ سارے آپ سبھی کو میری نمستے اور جاہند میرا نام بھاس سینی ہے اور وربل میتھ بھاس سینی میں آپ سبھی کا سواگت ہے آئی ہو کہ آپ مجھے ٹھیک سن پا رہے ہیں اور ویزیبیلیٹی ٹھیک ہو گی دیکھ آج کا ٹاپک جو ہے میں نے کل بھی بتایا کہ کل کوششن آئے تھا اس پہ بیز دیکھ ریپرزینٹیشن کی بات ہو جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے اگر ہم بات کرے کوئی traditional method ہوتا ہے اس traditional method کو optimize کر کے پرستوط کیا جاتا ہے یا پڑھتے بھی ہو کہیں باری خود سے تو وہ i method آپ کو پیپر میں سٹرائک کرے گا جب آپ اس کی پیکٹس کر لیں اور یہ سب کیوں کر رہا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا کیونکہ کوششن لیندی جاتے ہیں یا کسی مستیق ہونے کے چانسز زیادہ ہو تو اس لئے اس طریقے کے step اٹھائے جاتے تو کل مجھے میرے telegram گروپ پہ ٹیک کیا گیا اور یہ کوششن میں میں اس کا آپ کو سب کچھ بتاؤں کہ کیسے کرنا ہے پلس مائنس وغیرہ مطلب فائدے اور نقصان دونوں بتاؤں گا کل جو میں کلاس لیتی اس میں کوشن آیا تھا دیکھو سیمپل سی بات ہے آپ نے ایک ٹیبل بنا لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے بولا یہاں پہ ڈیویڈین رکھ لیا ٹھیک ہے وہ بھاجے بھاجک اور شیط فال کی بات کر رہا میں ڈیوائز رکھ لیا اور یہ کوشن رکھ لیا ایسے کرے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے جو میں دیکھوں گا یہ دیکھوں گا کہ یہاں پہ 1 1 1 یہ آرہا ہے دیکھو سارے کوشن ہے کچھ ایسے کوشن بھی ہیں جیسے یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا 1 1 1 ہے لیکن negative ہے پھر یہ پریویس year کوشن آیا تھا mains میں پھر آپ نے دیکھا یہ 1 1 2 ہے اور پھر میں آپ کو بتا ہوا کہ کچھ سب لوگ سمجھ رہے ہوں سب چل رہا ہے ہاں سٹارٹ ہو چکے تو دیکھیں آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے بولا 58 اور 37 جیسے کرنا ہے تو میں نے بولا 58 کو 37 سے divide کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بولا کتنے پہ جائے 37 بنز 37 ٹھیک ہے اب یہ پورشن لے جاؤ اور یہ چلا جائے گا اور بچا جب آپ نے 37 سے کیا divide تو 21 آگیا پھر دوبارہ لے جاؤ 21 21 ٹھیک ہے تو آپ نے بولا کتنا بچا 16 بچ گیا پھر میں 21 اس والے کو لے کے چلا گیا ٹھیک ہے تو آپ نے بولا 16 21 16 تو یہاں پہ 5 بچا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ پھر کیا لے چلے گئے 16 تو آپ نے بولا 5 3 15 رو گئے کیوں کیونکہ 4 variable 1 2 3 4 تو آپ نے بولا a کی value 1 2 b 2 2 d 2 2 2 10 یعنی 1 5 یعنی یہ جو جتنے variable ہیں اتنا ہی ہم چلیں گے ٹھیک ہے آپ نے بولا 1 2 3 4 اور یہ تاب ہوگا جب یہ آسانی سے تاب ہوگا جب آپ نے 1 1 1 1 1 1 1 1 traditional method اگر آپ نے بہت پکا کروا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آسانی سے کرتے ہیں تو یہ method مت opt کرنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جلدی ہو جاتا ہے اور اس میں error نہیں کرتے اس type question میں تو آپ table method پہ نہ آئیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کچھ کام ہے paper time ہے تو revise کر لیں گے تو کر سکتے ہو next question یہ میں گولے گولے hit آ دیتا ہوں دیکھو بس اس میں catch کیا ہے ایک چھوٹا سا catch negative ہے پھر سے ھیک ہے آپ نے table بنائی اوپر dividend ہے ھیک ہے quotient devisor small ھیک ہے تو آپ نے بولا 53 اور اگر 45 سے divide کر ہوں بنزا جائے ٹھیک ہے تو آپ نے 8 بچ گیا 45 اوپر چلا گیا پھر آپ نے 8 45 یہ 8 اوپر چلا گیا اب 5 آ گیا अब آپ دیکھو یہاں پہ اگر میں 1 پہ لے کے جاتا ہوں اگر میں 1 پہ روک نہ ہے کیونکہ 3 variable A B C A 1 آگیا B 5 آگیا C پہ کیونکہ یہاں پہ negative ہے تو میں نے 5 1 کی جگہ 5 دنی لے جاتا 1 کی جگہ 2 لے جاؤں 5 دنی 10 ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ مائنس کیا تو آپ یہ آجا 8 تو سوچنے والا بھی ہے اس لیے تو بولتے ہیں traditional لیکن آپ لوگ نے بولا میرے مائنس 5 پلس 6 یہاں پہ کتنا بچا مائنس 1 6 برابر 5 clear next ایک اور اس کے بعد کمنٹ پڑھو آ اب دیکھو یہ تھوڑا سا اور سمارٹ کوششن اب یہاں پہ 2 آگیا کچھ نہیں کرنا آپ نے بولا جی ہم نے ایسے کر کے table بنائی ٹھیک یہاں پہ 79 ہے یہاں پہ 29 ہے آپ نے بولا یہ 1 3 variable ہے 1 2 اور 3 2 ہے پہلے 2 تک چلتے ہیں 29 2 58 اور یہاں پہ 21 29 یہاں تک لے کے جاؤ اب آپ نے بولا یہ جائے 1 پہ 1 پہ گیا اب یہاں پہ آپ نے بولا 8 بج گیا اور 20 آپ بتاؤ یہ جو ختم یعنی آپ نے بولا x کی value x کی value 2 ہے 4 یہاں پہ 3 1 3 minus 5 2 آگیا answer اب میں کمنٹس پڑھوں گا آپ لوگوں کیا آپ کیا کر رہے آپ کو پسند آیا نہیں پسند آیا کیا چل رہا کیا نہیں چل رہا اب میرا پڑھنا بنے سلونی کلاس دیکھ اچھا دیکھ لی گریٹ کیسی لگی آپ کو سلونی ویلی کلاس negative ویلی شبھم کیوں دو لیا کیونکہ مجھے آگے سے واپس آنا پڑتا ہے مطلب کی آپ کیا کرتے ہو جب آپ سیدھا چلتے ہو تو آپ بولتے 1 پہ چلا جائے گا لیکن اگر مجھے مائنس آنا تو میں اگلے پہ جاؤں گا اس وجہ سے دوبارہ سے دیکھو کہ traditional کے لیے آپ backward approach by abhas seni search کریں میں تو کب بتا چکا ہوں میں 15 november کو جب paper ہوا تھا تب ہی بتا دیا تھا اس دن بتا دیا تھا اگر آپ traditional جاننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے کہ کیسے کرتے ہیں کچھ نہیں ہے بہت simple ہے اور یہ question بہت پہلے سے کرا آتے ہیں لوگ کیونکہ cds کا بہت favorite question ہے ٹھیک ہے لیکن table method اس لیے کرا group میں بہت کہ اگر selection لینا ہے یا جو بھی aptitude کا paper دیتے ہو اس کے اندر سب سے بڑا role traditional play کرتا ہے traditional method but traditional method کے ساتھ جب آپ traditional میں اچھے جاتے ہو نا automatically یہ 100% tricks اور optimize method میں convert ہوتا چلا جاتا یہاں پہ 80 آجے گا یہاں پہ 20 یہاں پہ 75 آجے گا یہاں پہ 25 لیکن sum 100 بنا رہے گا تو پہلے آپ traditional اچھے سے کرنا چھئے بلکل صحیح بات ہے سمجھانا بڑا ضروری ہو جاتا ہے اور ایک ہی بچہ بار 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 ایک ہی بار لکھا کرو نہیں بار spamming بار چلو next اب دیکھو اس کی بات کرتے اب اس والے میں سمجھ نے والی بات ہے یہ اس لیے بنایا ہے کہ جب آپ کوئی نئی چیز پڑھتے ہو تو اس کے پرونس کونس بھی جاننے ضروری ہیں ایسے نہیں کہ کسی نے بتا دیا تو ارے ہم تو یہ عباس نے development ایسے پہ لگائیں گے رکنا ہے صبر کرنا ہے پھر آگے بڑھنا ہے اس کے ساری چیزیں آپ کو پتا نیچے لگانا آنا بھی چاہیے چلی آپ نے 63 ہے 26 ہے آپ بتائیے جیسی آپ کرو 52 یہ پہ کتنا بچا 11 بچ 16 اب دیکھو یہ 1 ہے یہ 3 رونگ ٹیبل بنا دکھاؤں گا پھر صحیح آنسر بنا دکھاؤں گا اگر 1 پہ ہی سوچ کے 2 پہ چلا گیا 22 آگیا تو آپ نے 22 آگیا تو یہاں پہ چار اور چار بچتے ہی آپ بلوگے کہ آپ نے بتایا تھا کہ 3 سے divide کرنا ہے 4 x 3 چلا گیا 4 اور اس میں بھی آپ indigery رکھنا تو وہ چیز ملکل بھی confuse مت ہو جب آپ لگے تھوڑا common sense بھی لگانی ہے اس لئے یہ سوال بنا کے ڈالا گیا کہ 4 3 3 نہیں ہو تو میں صحیح بتا رہا ہوں کچھ نہیں 63 26 26 دیکھ دیان 2 پہ گیا 2 لکھنا 2 2 دو پہ گیا تو آپ نے بولا 52 پہ چلا گیا 11 بچا 26 ہے اب میں 1 پہ لے جا رہا ہوں کیوں 1 پہ لے جا رہا ہوں تاکہ 15 بچے اور 15 تو 3 سے divide ہو جائے گا تو جیسے آپ نے بولا یہ پہ 11 لکھ دو اور 15 3 سے divide کرتے 5 آ گیا دیکھ رہے ہو تو آپ traditional بھی دیکھ لیں میں کام کروں میں کمنٹ سیکشن میں ویڈیو پن کر دوں آ clear clear 16 November 15 November سب میں نے کرا دیا اور that's it اور thank you so much آپ لوگ sharing کر رہے اور جتنا بھی یہ اتنا بڑی آ ورنہ آج سے پہلے کیا تھا صرف میند میند کرے جا رہے تھے response نہیں آ رہ تھا अब like بھی کمنٹ بھی کرتے ہو इस کو continue کر کے रख रख आप और ताकि हम भी आप आपको return में ऐसे दे पाए ठीक है चलिए है अब इसके बाद 111 कोई दिक्कत ही नहीं है यहा पे 2 पे आ तो जो भी आए गा उस से डिवाइट कर दे 8 को 2 से तीसरे वाला मैंने बनाया आपके लिए जान पुच्च बोल रहे है कि वो जो चोर पुलिस वाला है जिसका अंसर 20 बोल रहे तो अभी भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में मैंने बताया कि 20 है और लेकिन स्टिल नहीं समझ में आरा तो मैं कल इसकी आप सभी को मेरी नमस्ते और जाहिंद मेरा नाव अभास से नहीं और वर्बल मैद भास से नहीं मैं आप सभी का स्वागत है देखुए कल शायद पेपर हुआ था UP PCS का उसके अंदर ये जमेट्रिया कोशन आया है आप इन इसको प्रॉपर जन्रलाइज करा देंगे ठीक है ताकि आप देखते ये आंसर मार्क कर पाऊ बहुत ये अच्छा कोशन है सवाल है ABC एक ट्रेंगल है जिसके अंदर AB और BC दे रखा है 3 और 4 और एंगल B दे रखा अगर नब्वे ठीक है तो शुरू करते हैं ठीक है आपने बोला कि अगर मैं इस तरीके से ये आपको एक ट्रेंगल बनाने को दे दिया ठीक है अगर ये तीन है ये छार है तो ये 5 हो गया ठीक है مطلب ایک سرکل بنانا ہے اے بی کو ڈائیمیٹر مان کے میں یہ تین چار پانچ کی اگر بات کروں اگر کچھ اور بھی دے رکھا اپنے مول دیا اس طریقے سے ایسے کریں کہ میں نے سرکل بنا دیا مطلب یہ ایسے میرا ایک سرکل بن گیا یہ جو انٹرسیکٹ کر رہا ہے اے سی کو کر رہا ہے دی پہ اور جو انٹرسیکٹ کر رہا ہے اور اگر میں یہاں سے ایک تینجنٹ ڈراؤ کر رہا ہوں یہاں سے ایسے جو یہ ریڈ میں پورا کوشن ہے وہ بی سی پہ انٹرسیکٹ کر رہا ہے اور یہاں اس کا نام دے رکھا ہے سب سے پہلے تو ڈائیگرام بنانا ہر کسی کے بس کی نہیں ہوتا کوشن پڑھ کے جمیٹری میں لیکن آپ کو یہ بیسک آنا چاہیے کیونکہ آج کل جتنے بھی کوشن آرہے ہیں اسے سی کے بھی یہ جمیٹری کے جتنے بھی کوشن دیکھو گے آپ سے پہلے وہ ڈائیگرام بنانا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے بولا یہ تین چار پانچ میں پروپر اس کو تین چار پانچ کو ہٹ آگے بس میرے کو معلوم ہے کہ نائنٹی ہے اور ایسے کوشن اور آپ سے اسی پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اگر میں بی ڈی کو جوئن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ نے بی ڈی کو جوئن کیا کیونکہ اینگل ان سیمی سرکل کتنا ہوتا ہے نبھے تو آپ نے بولا کہ اس میں چھوٹا سا وارمہ پہ کہ اینگل ان سیمی سرکل نبھے ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں یہ نبھے اتنا ہے اب آپ مجھے بتائیے اگر ایک پوائنٹ سے دو ٹینجنٹ رو ہوتے ہیں ایک پوائنٹ سے دو ٹینجنٹ رو ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں یعنی یہ اور یہ برابر ہو جائے گا یعنی آپ نے بولا کہ ڈی ای برابر ہو جائے گا بی ای کے بلکل تو اگر یہ دونوں برابر ہیں تو اگر میں اس کو بول دیتا ہوں تو یہ الفہ ہے اور اتنا پورشن پھر سے اپنے الفہ مال لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر یہ الفہ ہے اتنا تو یہ بھی الفہ ہے اگر ایک پرائنگل میں دو سائیڈ برابر ہوتے ہیں تو اینگل بھی برابر ہو جاتے ہیں یا پھر وائسہ ورسہ ہوتا ہے آپ نے بولا ہاں یہ الفہ الفہ ہو گیا تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ والا اینگل بی ڈی اے اینگل ان سیمی سرکل کی وجہ سے اینگل ان سیمی سرکل کی وجہ سے اگر نبھے تھا تو بچاوا بھی نبھے ہو گا یعنی اتنا پورشن صرف اتنا پورشن یعنی اینگل ای ڈی سی کو میں کیا لکھ سکتا ہوں نائنٹی مائنس الفہ تو آپ نے بولا ہاں یہ نائنٹی مائنس الفہ لکھ سکتے ہو اب آپ دیکھو تریبوچ ڈی بی سی میں دیکھو سب کا صرف ونیٹی ہونے اچھی ہے آپ نے بولا مطلب کہ یہ پورے کا کس کس کا کس پورے کا اگر الفہ ہے اور ایک طرف آپ نے بول دیا نبھے ہے تو یعنی یہ بچاوا کیا ہوگا یہ بھی نائنٹی مائنس الفہ ہو جائے گا تب ہی تو یعنی اس کے اندر آپ بولو گے انٹریانگل ڈی بی سی اگر میں دیکھتا ہوں تو اگر ایک نائنٹی مائنس الفہ ہے تو ادھر سے بھی نائنٹی مائنس الفہ پروف ہو گیا کیونکہ سب کا سم ونیٹی ہونا اچھی ہے جیسے ہی سب کا سم ونیٹی پروف کیا آپ نے تو یہ مل گیا اب آپ مجھے بتائیے پھر سے یہی والی پروپٹی یوز کر دیں گے نائنٹی مائنس الفہ ہے تو ہم نے پروف کر دیا that means کہ ای ڈی برابر ای سی کے بھی ہو گیا تو آپ بتائیے یہ تینوں آپس میں برابر ہو گئے ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں یہ تینوں آپس میں برابر ہو گئے وہ بھی ٹھیک ہے ہم سرکل کی کنسکشن ڈراؤ کر کے بھی کر سکتے تھے ٹھیک ہے سینٹر ہو جاتا لیکن اگر میں نے برابر پروف کر دیا تو آپ کو بتا چل گیا کہ that means یہ دی ای ہوتا ہے یہ ایکچول میں میڈین کا کام کرتا ہے یعنی کہ ڈی ای نے دو برابر برابر پارٹس میں توڑا یعنی کہ اگر بی سی میرے کو کچھ بھی دے رکھے چار دے رکھا تھا تو آپ کا آنسر آگیا یہ دو اور دو میں ٹوٹے گا یعنی میرا آنسر آگیا دو ٹھیک ہے کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی yes or no just tell me بہت اچھا کوشن تھا بہت اچھا کوشن تھا پھر بتا رہے پورا کوشن میں نے کیا کیا ہم نے دیکھا یعنی کہ میں اس کو generalize کر دیا میں نے بولا کہ اگر 90 ایسے کر کے میں بنایا اور اگر میں یہاں سے circle بناتا ہوں اگر آپ اس کو diameter مان کے یعنی اس ھولی 90 ہے اپنے اس کو diameter مان کے circle بنا دیا تو اگر میں یہاں سے کرتا ہوں تو یہ bisect کرتی ہے یعنی کہ یہ اس کے برابر ہوگا اور یہ تو برابر ہوگئے ہوگا مطلب یہ تینوں برابر ہوگئے یہ میں نے proof کر دیا اور کیسے proof کر دیا normal طریقے سے بس ایک line construct کر ہی اس کو اور simple طریقے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو construction زیادہ میں نہیں جانا normal کم سے کم construction میں آپ کام کر دینا ہے کوئی ایسا بچھا جس کو دکھت ہے تو بتائی اب سمجھ گئے یہ UP PCS کل ہوا تھا یا پرس ہوا تھا ایسی ہوا تھا چلو جس کا ٹھیک ہو گیا بہت بڑی بات ہے تو آپ سمجھ گئے یعنی ہم نے یہ construction کہتے کہ کالی لائن ہے یا اس کو یلو کر دینا ہوں یہ والی لائن ایک طریقے سے 2 برابر برابر پارٹس میں توڑتی ہے تو اگر یہاں پہ چار تھا تو 2 اور 2 میں ٹوٹے گی کیونکہ اس نے EC پوچھا تھا تو اگر BE پوچھتا تو بھی دو ہے اور اگر DE پوچھتا تو بھی دو ہے اور اگر ماللو DC پوچھتا اگر میرے پوچھتا اسی یعنی اگر بی سکوئر وہی والی سیکنٹ اور ٹینجنٹ والی تھیورم لگا دیتے بی سکوئر دس انتو دس تو یہ بھی نکل جاتا سب کچھ آپ پورا پوچھمارٹم ہو گیا تو میرے کام آئے گا اور ضرور آپ کے پیپر میں آنے کے چانسز ہیں پلیس ڈو ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈبائ گیا آپ سب کو میری نماز تے اور جائے ہند میرا نام آب سینی اور وربل میت بائی بائی سینی میں آپ سب کا سواگت ہے آپ لوگ مجھے ٹھیک سے سن پا رہے ہیں اور ویز بیلیٹی بھی ٹھیک ہے ایک بار کمینٹ سیکشن رو پلیز بتائیے is everything all right or not ہم تھوڑا لیٹ ہو گیا میں تھوڑا گلے میں براؤبلم ہو رکھی تیس وبا سے سٹارٹ کرتے ہیں سیشن کو سب ٹھیک ہے ایک منٹ چیک کر لیتا میں بھی ویڈیو آدھی یس جائند صحیح جل رہی تیار سب کی ریشو شیفٹ شیفٹ اس میتھ میں کیا تھا پوری بات سن لینا ٹھیک ہے end تک چھوٹی سی کلاس چھوٹ سی شور ویڈیو ہے ریشو شیفٹ میتھ جیسے مالی جی چار نمبر ہیں آپ کے پاس A B C D ان میں اگر میں X جوڑ تا ہوں یا پھر X سب میں سب میں آتا X جوڑ رہے X گھٹ آ رہے ہو سب کے اندر تو یہ ایک proportion میں آجاتے ہیں ٹھیک ہے اب ریشو شیفٹ بھائی اب بھاس سے نہیں جس نے نہیں دیکھی ایک بار دیکھ لینا اس کے اندر کیا تھا بھائی ایسا طریقہ بتائیتا ہے جس سے آپ بہت ہی جلدی آنسر نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک ڈیرائیوڈ چیز آپ کے سامنے پرستوت کر دی تھی ایسا ٹرک کی فارم میں ایسی بہت سارے لوگیں جو ایسا ٹرک کی فارم میں کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں آپ سب کی الگ الگ میتھڈ ہے میرے 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 میتھڈ کا نام ہے ریشو ٹھیک ہے آپ نے بولا کہ اس سے پہلے ہم نے ایک فارملا مطلب آپ الگ الگ طریقے سے ہمیں کرتے تھے لیکن اب کیا ہوتا ہے جیسے ابھی یہ کوشن آ گیا ان کو بھی معلوم ہے کہ آپ یہ سب چیزیں پڑھ کے آ رہے ہو تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کی پڑھی بھی چیز فیل کر دیتے ہیں اور آپ کو بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جتنی بھی ٹرکس رڈی ہیں اچھی بات ہے لیکن ہم کوشن دیں گے ایسا جس کے اندر آپ کو بیسکس لگانے پڑیں گے پڑھتے ہیں تو آپ اپنے مائنڈ میں یہ بھی ریڈی رکھا درو کہ ہو سکتا ہے کہ کوشن بنانے والا کچھ اور کر دے ٹھیک ہے سوال بنانے والا کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتا اس کو سب پتا ہے جو سوال بنا رہے ہیں ٹھیک ہے پرائیویٹ کمپنی بنا رہے ہیں وہ بھی تیاری کر رہے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں سب کو ٹھیک ہے لگ بک سب کو ہی جانتے ہیں اب دیکھو چار نمبر ہیں اس ریشو میں چودہ، آٹھ، تری اور نائن پہلے والے میں اسے چار گھٹایا دوسرے والے میں اسے ایک گھٹایا تیسرے والے میں آٹھ جوڑا اور چوتھے والے میں جب پانچ جوڑا تو یہ چاروں نمبر پروپورشن میں آگئے تو آپ نے بولا جیسے یہ نمبر ہے اگر تو میں ایسے لے لیتا ہوں 14x 8x 3x 9x اب اکارڈنگ ٹو کوشن میں سول کرتا ہوں اکارڈنگ ٹو کوشن سول کرتا ہوں جس نے بولا اگر آپ 14x میں سے پہلے نمبر میں سے آپ چار گھٹا رہے ہو دوسرے نمبر میں سے آپ ایک گھٹا رہے ہو تیسرے نمبر میں سے آپ آٹھ جوڑ رہے ہو چوتھے نمبر میں آپ چوتھا نمبر ہے 9x پانچ جوڑ رہے ہو یعنی کہ یہ میں ڈیریکٹ لکھ رہا ہوں لیکن آپ سمجھو کہ جب ہم مائنس 4، مائنس 1، پلس 8، پلس 5 جب ہم کر دیں گے نا تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پروپورشن میں ہے یعنی کہ آپ بولو گے جب الگ الگ نمبر ہو گئے تو کچھ کام نہیں آیا کوئی ٹرک کام نہیں آئی بیسکس کام نہیں اور جیسے ہی آپ نے کیا اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو سول کرنی پڑے گی چلو کر دیتے ہیں آپ نے بولا یہ آگیا 126x² یہاں پر آگیا 70x یہاں پر آگیا 36x اور یہاں پر 20 اس کو ادھر سے ادھر ملٹیپلائے کر دیتا ہوں میں ٹھیک ہے اب یہاں سے میں کر دیتا ہوں تو آپ نے بولا 24x² مائنس 3x اور 84x اور یہاں پر آگیا مائنس 1 ٹھیک ہے اس کو ادھر بھیج دیتے ہیں تو 102x² یہاں پر کتنا ہو گیا آپ کا یہ بج گیا 34x یہاں پر ہے پوزیٹیو کا اور یہاں پر آپ کا یہ کتنا ہے آپ نے بولا 61x تو یہاں پر نیگٹیو آئے گا تو مائنس 27x یہاں پر کتنا ہے مائنس 20 پلس تو مائنس 12 اکوز تو 0 3 سے ڈیوائیڈ کر دو 51 نہیں 3 سے کرنا ہے میں 2 سے کر دیا 3 سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں digit sum digit sum digit sum 3 سے کر دو تو آپ نے بولا 3 4x² 34x² یہاں پر 27x یہاں پر 4 برابر 0 اب اگر میں quadratic solve کروں گا تو آپ نے بولا 34x4 اس کو اس طریقے سے لگنا ہے تو 17x2 4 ایسے توڑ دو ہاں بن گیا تو آپ نے بولا اس کو ایسے لے لو کہ minus 17 اور اس میں سے 8 چلے گئے تو 9 آ گیا آپ نے 34 سے اوپر نیچے دونوں طرف ڈیوائیڈ کیا اور یہ sign change کر دی یہ negative ہو گیا یہ positive تو یہ eliminate ہو گیا یعنی آپ نے بول دیا کہ میرا number جو آپ نے مانا تھا ٹھیک ہے جو آپ نے number مانا تھا x value थी वो थी 17 34 और 1 2 x value x value 1 2 अब आप से पूछा कह है 2nd or 3rd number का sum 11 x पूछा तो आप 11 into 1 by 2 11 by 2 ठीक है यह आएगा 11 के और भी multiple थी यह भी कर सकते आप जल्दबाजी में तो यह silly mistake हो जाएगी तो मेरा point समझ गए आप को class में क्या सीखा आप यह बताए आप class में market में आ भी गई still वो एक ऐसी चीज आपके सामने कर सकते हैं कि आपको फिर से basic से ही करना पड़ेगा वरना मैं सीधा-सीधा क्या करता अगर same number होते ratio shifting लगा देता मात्र 15 से 20 second में answer आ जाता 20 second maximum लगते आपको अगर आप same number करते सब के अंदर पड़ा रखा है आपको session को like कर दे रहा है तो आपने बोला कि अगर कोई भी चीज हम करने जा रहे है कि कि अभी आपके पास समय है तो जब भी कोई चीज कर रहे हो जब भी चाए वो मेरी है या किसी की भी है जब भी आप कोई जुगाड़ वाली चीज देखें तो back of the mind एक चीज जरूर देखें कि इसका मेरे को basic पता है या नहीं पता mains वाले बच्चे खास तो रहे है क्योंकि mains वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैंने feel कि है कि उन्होंने pre निगाला है लेकिन still उनकी foundation बहुत weak है उनको बाद में पता चली जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ लेकिन still मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा समझे इस बात को anyways आप comment करना और बताना कैसे लगा जब जब time मिलेगा आपको class दी जाएगी चली थैंक्यों सो मुच सेशन डिस्मिस्ट बावाई ओके पीनीश आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद मेरा नाभास है निय है आप सभी का स्वागत है I hope कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिविलिटी भी ठीक है मॉर्निंग में सेशन बहुत रेहर लेता हूं मैं लेकिन आज सुवे मैं छे वजे से उठावाँ तो मैं सुचा एक कोशन आया वाय तो सुचा के पढ़ा लेता है स्टार्ट ने हुआ सेशन लाइट में चेक अभी स्टार्ट ने लिखा रही है अब स्टार्ट हो गया चलो तो देखो एक सवाल आया है जो अभी रिसेंटली आया है CHSL का सवाल है ठीक है एक चीज और मुझे बता नहीं है जो भी CHSL में सवाल आया है उनके टॉपिक वाइस पीडिएफ अपने टेलिग्राम चैनल में डाल दी है अल्मोस्ट दो-तीन रह गई है बस जमेटे में वह आ चुकी है सारी वेरिफाय होरी है प्रूफ रीडिंग के लिए गई भी है तो वह सारा कुछ ही डाल देंगे गुड मॉर्निंग और यह जो सवाल है अलग-अलग तरीके से करते हैं लोग अलग-अलग आपको दिखेंगे methods methods अलग-अलग strike भी करेंगे ठीक है लेकिन आपको एक बहुत ही geometrical solution देने का मान है प्लस आपको थोड़ा सा यह भी दिखाएंगे कैसे कोई question जब बनाया जाता है तो उसके पीछे क्या वो calculated बनाने की सोच होती है या फिर वो actual में कुछ लोग को ऐसे filter out कर रहे होते हैं कि उनको मालूम होता है कि कोई न कोई ऐसा बच्चा जरूर मिलेगा जो इसको इस तरीके से solve करेगा काफी मतलब वो filter करते ना लोग को filter करते कि कौन है जिसको यह calculated नहीं लगा तो सबसे पहले warm-up करेंगे warm-up में आपको को मैं बताएता हूं एक linear Français वालजा concept होता है क्या होता है कि जैसे एक और आपको बताून-चे-आपको बता-अन अ-चे-उष Madhy एक और चीज बताने चे-जैसे माल लीजेhe یہ 45 ہے یہ 90 ہے یہ بھی 45 ہے ٹھیک ہے 180 مینٹین رہے گا نا تو کتنے کا 1 1 root 2 کا ratio ہوتا ہے 1 1 root 2 کہہ لو اب میں کسی بھی چیز سے multiply کر دوں اس کو میں x x x root 2 کر دوں ٹھیک ہے اور triplet بھی آپ کو پتہ ہوتے ہیں basic triplet کیا ہوتے ہیں 3 4 5 اور آپ کا 5 12 13 اس طریقے سے triplet ہوتے ہیں اب سوال ہے یہ سوال پڑھئے اور attempt کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلے تو chsl میں جتنے بھی geometry mensuration کے کوشن آیا 182 182 184 کوششن آیا ہے جتنے بھی شفٹ ہوئی ہیں ان میں ملا کے بتا رہا ہوں کوئی بھی کوششن ایسا نہیں ہے جس میں image دے رکھی ہو سب کے اندر انہوں نے آپ سے ڈائیگرام بنوایا ہے بہت ہی ایک نوٹ کرنے والی چیزیں ٹھیک ہے اب دیکھو جیسے یہ سوال ہے اے ایک تریبوج ہے abc a آپ کا 135 degree ہے ac آپ کا 5 root 2 ہے ab آپ کا 7 cm ہے آپ نے بولا e اور f midpoint ہے ac اور ab کے اس کے بعد ef کی length پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو cosine loss ہے بہت سارے method ہے جو جس سے آپ کر سکتے ہو تھوڑے lengthy method ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو smartest طریقہ بتاؤں گا geometrical solution بتاؤں گا دیکھو جیسے آپ نے بولا 135 degree draw کرنا ہے آپ کیسے draw کرتے ہو 135 ایسے لگ بک یہ ایسے مان لیتا ہوں line تھوڑی عجیب سی ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے مان لیا ایسے کرتے ہیں تو یہ 135 degree ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے بولا 135 degree ہے اگر میں اس کو ایسے تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں linear pair سے میں نہیں بول سکتا ہوں 45 تو مجھے تھوڑا تھوڑا دیکھو geometrical solution ہے آپ کو میں سوچ بتا رہا ہوں بنانے والے نے کیا سوچ کے بنایا ہوگا ٹھیک ہے آپ ایک ہوا بتائیے اگر 45 ہے اور میں نے یہاں سے جیسی یہاں پہ 90 ڈالا ہوگا تو کیا یہ پیچھے کی سائیڈ 45 45 45 بن جائے گا تو میں یہ والا جو distance ہے یہ والا یہ جو length ہے جو آپ نے 135 بنایا کیا میں اس کو 5 root 2 رکھ دوں آپ بلو کہ ہاں 5 root 2 رکھ دو گے تو یہ 5 ہو جائے گا یہ بھی 5 ہو جائے گا اور ایک 5 root 2 تھا تو یہ 7 ہو جائے گا یعنی آپ نے بولا کہ 12 5 5 اور یہ کتنا ہو گیا 13 12 5 اور 13 جیسے آپ نے بولا 12 5 اور 13 اب midpoint کی بات کر رہے یعنی کہ یہ a تھا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ c ہے اور یہ b ہے کیسے پتہ لگایا میں نے کیونکہ میں نے 135 اور 145 یہاں سے identify کر لیا linear pairs basic geometry کوئی ایسی geometry نہیں پڑھا رہے جو آپ کو بہت زیادہ آپ کو higher geometry پتاؤنے simple geometry ٹھیک ہے تو آپ نے بولا ٹھیک ہے اب آپ سوال کیسے کرو گے آپ نے بولا اس کا midpoint اور اس کا midpoint جیسے اس کا midpoint join کرنے کو بول رہا ہے اسی کی لیندھ پوچھ رہا ہے e اور f کر کے اس نے بولا midpoint ہے ac اور ab تو تیرا کا آدھا ہو جائے گا تو تیرا بٹے دو آنسر ہے ساڑھے چھے تو آپ بتائیے کیسا لگا solution geometrical solution نہیں مزا ہے نہیں ایک بار اور بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک بار اور بتا دیتا ہوں ایک بار اور سیشن کو لائک کر دو آپ اتنے دیکھو آپ نے بولا کہ 135 جیسی میں نے ایسے کر کے یہ ڈرو کر دیا یہ 135 ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں نے 45 میں نے لائن سیدھی ڈرو کر دیا میں نے بول دیا یہ 45 ہو گیا ٹھیک ہے آپ بتائیے کہ 45 ہے آپ کو معلوم ہے کہ جیسے یہاں سے اگر میں ایسے 90 ڈرو کر ہوں تو 45 45 90 ڈرو کر دیا 45 45 ڈرو کر دیا تو میں اس کو کون سی لائنس لوں گا آپ نے بولا ڈرو کر دیا 5 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 6 5 5 6 6 5 6 7 8 9 9 تو اس کا جواب ہے نہیں سارے کوشن کیلکولیٹیو نہیں ہوتے تھوڑی تھوڑی اپروچ کی بات ہو جاتی ہے کہ ہمیں کون سا method strike کر رہا ہے ہمیں اس سے جانا چاہیے اگر paper آپ کا اچھا جا رہا ہے آپ geometry کو بہت اچھے سے جانتے تو آپ کر سکتے ہیں والا method ورنہ simple method کیا ہے آپ بولو گے کہ اس کو میں cosine law سے کر سکتا ہوں cosine law cosine law سے کیسے کرو گے آپ نے بولا کہ یہ جیسے 5 root 2 ہے یہ 7 ہے یہ 135 ہے تو یہ والی length میں cosine rule لگا کے فارمولا لگا کے نکال تمہاں یہ والا اور پھر اس کا آدھا یہ والا تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بتانے والے ہو کہ ارے cosine law لگا دیتے تو آپ لوگ خود ہی بتانے والے ہو چلیے آپ کو مزہ آیا ہوگا یہ solution دیکھیں geometrical solution ہے geometrical approach ہے کچھ چیزیں آپ کو سمجھائی جاتی ہیں تاکہ آپ سمجھو اور پھر decision لو super hundred کا admission اس time پہ open کیے ہوئے ہیں شاید آپ تھرڈ دن ہے admission کھولے ہوئے تیسرا دن ہے شاید آپ چاہے تو اس میں admission کیسے ہونا ہے آپ whatsapp کریں گے 7982155093 آپ کو information مل جائے گی کیسے ہونا ہے mains کا batch ہے پوری information کے لیے ایک ویڈیو بھی بنا رکھئے چلیے thank you so much please station کو like کریے گا اور comment section میں بتانے کیسے ہونا ہے کیسے ہونا ہے کیسے ہونا ہے چلیے thank you so much اور آپ چاہتے ہیں اگر میں اسی طریقے سے اور geometry کے solution smartest طریقے سے بتاؤں تو آپ comments میں بتانا اگر اچھے خاصے comments آئے تو میں دوبارہ بتاؤں گا اور questions بتاؤں گا چلیے thank you so much session dismissed ختم bye bye tata goodbye گیا آپ سبھی کو میری نماز تے اور جائیں میرا نام بھاس سینی اور ورپل میت بھائی بھاس سینی میں آپ سبھی کا سواجت ہے دیکھیں ایک اور question نہیں ایسا نہیں کہ یہ والی identity آپ نے پہلے نہیں پڑی ہوگی جس basic identity لکھتا ہوں میں let's say میں لکھا alpha q plus beta q plus gamma q minus 3 alpha beta gamma equals to alpha plus beta plus gamma اس کے ساتھ آپ لکھو گے alpha square plus beta square plus gamma square minus alpha beta minus beta gamma minus gamma alpha right آپ نے یہ identity پڑھ رکھ ہے اس میں کچھ changes ہو جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے let's say اگر میں بولوں گا 2 لیکن اب کیا ہوتا ہے جیسے اب یہ question آ گیا ان کو بھی معلوم ہے کہ آپ یہ سب چیزیں پڑھ کے آ رہے ہو تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ پڑی چیز فیل کر دیتے ہیں وہ 9x 9x اب according to question میں solve کرتا ہوں according to question solve کرتا ہوں اس نے بولا 14x میں سے پہلے نمبر میں سے 4 گھٹا رہے دوسرے نمبر میں سے آپ 1 گھٹا رہے ہو تیسرے نمبر میں سے آپ 8 جوٹ رہے چوتھے نمبر میں آپ چوتھا نمبر ہے 9x 5 جوٹ رہے یعنی کہ یہ میں ڈیریکٹ لکھ رہا ہوں لیکن آپ سمجھو کہ جب ہم minus 4 minus 1 plus 8 plus 5 جب ہم کر دیں گے تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ proportion میں ہے am i clear یعنی کہ آپ بولوگے جب الگ number ہو گئے تو کچھ کام نہیں آیا کوئی trick کام نہیں آئی basics کام میں اور جیسے ہی آپ نے کی اب آپ کو کیا کر نا پڑے گا آپ کو solve کر نی پڑے گی quarter tick چلو کر دیتے آپ نے بولا 126 x square یہاں پر آگیا 70x 36x 36x 20 اس کو ادھر سے ادھر multiply کر دیتا ہوں میں بولا 24x square minus 3x اور 84x اور یہاں پر آگیا minus 1 اس کو ادھر بھیج دیتے تو 102x square یہاں پر کتنا ہو گیا آپ کا 34x یہاں پر ہے positive کا اور یہاں پر آپ کا یہ کتنا ہے آپ نے بولا 60 1x تو یہاں پر negative آئے گا تو minus 27x یہاں پر کتنا ہے minus 20 plus minus 12 equal to 0 3 سے divide کر 51 نہیں 3 سے کرنا 2 سے کر دیا 3 سے divide کر دیتے ہیں digit sum digit sum digit sum 3 سے کر دو 3 4x square 34 square 3 27x x 4 0 0 अब मैं quadratic solve करूं گا 34x 4 इसको value थी वो थी आपकी 17 34 और 1 2 x की value कुन से हो गई 1 2 अब आप से पूछा क्या है आप से 2nd और 3rd number का sum 11x 11x पूछा है 11 into 1 by 2 11 by 2 ठीक है यह आएगा 11 के और multiple थी यह भी कर सकते आप जल्दबाजी में तो यह silly mistake हो जाएगी तो मेरा point समझ गए आप क्लास में क्या सीखा आप यह बताएगे आप क्लास में क्लास में आप ने यह चीज सीखी कि आप को फिर से basic से ही करना पड़े वरना मैं सीधा सीधा क्या करता अगर same number होते ratio shifting लगा दे मात 15 से 20 second में answer 20 second maximum लगते आपको अगर same number करते सब के अंदर पढ़ा तो back of the mind एक चीज जरूर देखिए कि इसका मेरे को basic पता है या में में सब्सक्राइब बच्चे क्योंकि में सब्सक्राइब बहुत सारे बच्चे ऐसे है जो मैं पील कि उन्हों निगाला और बताना कैसे लगा जब-जब time मिलेगा आपको class दी जाएगी मिलेगी आपको सारी चीजे जितना हो पाएगा उतना करेंगे आप भी सिर्फ इतना कर दिजिये करिए कि आप like कर दिया करो और आप comment लिग दिया करो बस इतना जादा हमें चाहिए भी चलिए thank you so much session dismissed bye bye okay finish आप सभी को मेरी नमस्ते और जाइन मेरा नाववास अनी है और वर्बल मेरा अनी में आप सभी का स्वागता I hope कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे है और visibility भी कि आप comment section में बता देजे let me check yeah live आग आगा okay so यह question है बहुत ही भेहतरीन question इस question को पढ़िए खुद से attempt करिए और फिर आप solution देखना सवाल में बढ़ देता हूँ एक tribus है ABC acute angle triangle है A और C का difference दे रहा है 33 degree O circumcenter है यानि कि एक tribus बनाना है circumcenter मतलब एक circum circle बनाना है जिसका center O है ठीक है OG perpendicular है AC पर और OG 20 degree दे रहा है angle OBG निकारना है ठीक है सवाल करते हैं सबसे पहले तो आपने बोला एक tribus बना दो acute angle triangle बना दो ऐसे normal acute angle triangle बना दिया रहा है मैंने ऐसे लिख दिया A इसको ऐसे लिख दो A B C ठीक है आपने बोला अगर C माल लो let's say C मेरा X है तो ये मेरा X प्लस 33 degree राइट आपने एक circle भी बना दिया जो इसको circum center मानेंगे तो हम एक circum circle भी बना देंगे ऐसे करके मना दो ठीक है कोई दिक्कत नहीं आपने बोला यहाँ पर गई मेरा माल लिजे center है यहाँ ठीक है O नाम है OG perpendicular डाल दिया ACP OGB यहनी अगर मैं इसको द्यहाँ से ऐसे बनाऊ जो रेड कलर का है न उससर दियाव है यहनी एक straight line थोड़ासा और straight line बनाते है ऐसे जाए यहाँ से ऐसे straight line गई ठीक है और यह थोड़े सी ऐसा यह त्रिबू जाएए अगर थोड़ासा और दूर कर दे तो थोड़ा और थोड़ा और clear समझ में आ जाएगा आप ऐसे माल लेजे कि यह ऐसे करके मैंने पहले PG बना देता हूं और यहाँ पर कहीं पर एक ऐसे करके ट्रॉव कर देते हैं यहाँ से 90 नहीं लगीगा तो ऐसे करके एक ट्रैंगल है आपको बोला गया यह जिसको मैं डार्क कर रहा हूं यह वाला एंगल दे रखा है मुझे 20 अब बताईए अगर OG perpendicular है AC पे तो इस तरफ 90 तो इधर भी पूरा 90 तो 90 में से अगर 20 चला गया 70 बज़ गया 70 बज़ गया और आप देखो कौन से ट्रैंगल की बात कर रहा हूं ट्रैंगल इन ट्रैंगल ABG को देखो आपने बोला अगर 170 है 1X है 1X प्लस 33 है तो 103 प्लस X तो बचावा कितना हो जाएगा यानि कि एंगल ABG कितना हो जाएगा आप बोलेंगे बचावा हो जाएगा 87-X तभी तो तीनों का सम कितना होगा 180 70-X ठीक है इसको मैं ऐसे करते दिखा रहा हूं एक ट्रैंगल अलग से यलो गलर का ट्रैंगल है ठीक है अब में इसे पूछा क्या है में को यलो गलर की ट्रैंगल में O B G पूछ रहा है ठीक है आप दियान से देखिए अगर मैं हरे रंग से O A को जोइन कर दूँ O A को जोइन क्यों करूँगा क्योंकि आपको बता है कि सरकम सेंटर है इतना हर्क होई कर लेगा उसके बाद आगे कैसे बढ़ाएंगे सवाल को वह में अगर आपने बोला सरकम सेंटर की बात हो रही है अगर मैं O A को जोइन कर दूँ तो सरकम सेंटर क्या बताता है जैसे आपने बोला कि अगर यह सरकम यह सरकल है और आपने ऐसे करके बना दिया मानलो यह ऐसे गरी तो आप बोलोगे कि इस वाली इस पर्टिकुलर आर्क पे यह अगर एक्स होता है तो यह टू एक्स हो जाता है तो मैंने बोला कि अगर मेरा एंगल B O A टू एक्स हो गया अब देखो पुरा बच्चा हुआ यानि कि यह और यह वाला ठीक है यह क्योंकि आपने बोला ना circumcenter है तो अगर यह हो है तो यह radius हो गई दोनों तो यह दोनों बराबर बराबर होंगे अगर उपर 2x है तो 90-x और 90-x हो गया अगर 90-x यानि मैंने यहां से देखा angle abo 90-x अगर 90-x में answer निकालना है तो मैंने बोला अगर मैं 90-x में से माइनस कर दूँ 77-x को तो 13 answer आजाएगा हर किसी से solve नहीं होगा first time में ठीक है और अच्छा लागा मेरी team ने मुझे भेजा यह सवाल तो मैंने का क्या मैं करा देखाँ बहुत ही बड़ीया सवाल है गजब का सवाल है फिर से देखना एक बारी एक बार और कुइक बताएंगे सब देख रहे हैं सब शबश दुबारा से देख अफटाफट करेंगे अपने ड़ी मैंने बोला कि जैसे ही इतना तो मैं बना लूंओ यह ट्रेंगल है और यह वाला यह इसकडर ट्रेंगल बना लिया आपने त्शी करें आपने सरकल भी बना लिया फिर आपने यहा से नाैंट कोuros दो कि आनवीर اگر تھا تو نبی ادھر تھا آپ سے وہ اوپر والا اینگل پوچھ رہا تھا یہ وائلہ ٹھیک ہے مجھے جو مین کیچ تھا کیا تھا اب جیسے آپ کو یہ x دے رکھا تھا آپ کو یہاں پہ بچا ہوا کتنا تھا x plus 33 ٹھیک ہے تو آپ نے بولا x plus 33 دے رکھا تھا اگر میں دھیان سے دیکھوں میرے کو مین جو کیچ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اس سینٹر کو اس سے جوائن کر دیں جب آپ اس سینٹر کو اس سے جوائن کرو گے تب ہی میرا سرکم سرکل والا کمسٹ یوز ہوگا اور جیسی جوائن کریں گے تو ہم بول دیں گے یہ بھی ریڈیس ہے اور یہ بھی ریڈیس ہے اگر یہ x ہے تو ادھر اچھل کے یہ میرا 2x آ جائے گا اور اگر 2x تو یہ پورا میرا 90 minus x آ گیا اور یہ بھی میرا 90 minus x آ گیا ٹھیک ہے تو آپ نے بولا 90 minus x میں سے اگر یہ بچا ہوا angle بچا ہوا angle کیسے تھا وہ آپ کو پتا چل گیا تھا angle sum property سے کہ 73 minus x جیسی minus کرو گے تو یہ والا جو angle آیا وہ 13 آ گیا بہت اچھا سوال ہے اور اگر آپ اگر دھیان سے دیکھیں گے آپ کا بہت اچھا کمچٹ clear ہو جائے گا i hope کہ آپ کو class پسند آیا ہوگا یہاں اور چلو کچھ بات ہوگئے چلو میں پڑھلوں comments thank you so much اور like کر دینا session like کر دینا session dispensed bye bye dire ڈیسی ڈاؤنس ڈین 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 ڈو بہی ناؤ 6 گھنٹے میں دھارہ کے ساتھ 40 کلومیٹر پہتہ دھارہ کے لئے بھی 40 کلومیٹر چلتی ہے دھارہ جاتا ناؤ بھی گرتی نکالو دیکھو پرشن سپل سا ہے کہ اگر میں نے دیکھو میں ایک چیز لکھ رہا ہوں میں سال کر رہا ہوں اب آپ کے سامنے اور اپنے اڈیشنل سے سال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب میرے کو شپنگ میتہد اچھے سے پتہ ہی چل گیا ہے کیا ہے شپنگ میتہد شپنگ میتہد کیا بولتا ہے میں نے اس کوفیشن پہ کام کرنا ہے تو میں اگر یہاں پہ ڈاؤنسٹریم لکھ دوں یہاں پہ ڈاؤنسٹریم لکھ دوں یہاں پہ میرا ٹائم آ جائے گا ایسے میں نے پہلے آپ کو سمجھانے کی لئے لکھا تو یہ میرا پہلے کیس میں کہے گی اگر 60 ڈاؤنسٹریم چل رہی ہے دیکھو یہ ان کے لئے ہے جو لوگ value دیکھو یہ کوشن نا assume کر کے بھی کر لیتے ہو لیکن پیپر میں کیا پیپر میں پریشر میں آپ value assume کر سکتے ہو x اور y کی کچھ ایسی value assume کر دوں اور option سے کر بھی سکتے ہو لیکن point میں بھی تو آ سکتا ہے ابھی میں نے کوشن لے رہے ہیں اس کے بھی دو تین کوشن اس کے بھی سمجھاؤں ہاں میں تو آپ سمجھو 60 20 اور جس طریقے سے اسے سسٹری کا لیول بڑھتا جا رہا ہے ہمیں point میں ہی ملیں گے آنے والے time میں یہاں تک ہی means میں تو ملے گا اب دیکھو 20 60 24 آ گیا دوسرے case میں 40 40 اور 6 آ گیا یہی تو ترکھا ہے کہ بھئی downstream 60 چلے گا upstream 20 چلے گا تو 4 گھنٹے لگیں گے downstream 40 چلے گا اور upstream 40 چلے گا تو time بڑھ دے گا سمبل سی بات ہے بڑھے گئی نا کیونکہ upstream زیادہ چلا رہے ہو آپ تو مطلب time جاتا لگے گا upstream کیا ہوتا ہے x minus y ہوتا ہے downstream کیا ہوتا ہے x plus y ہوتا ہے اب دیکھو میں نے equation بن دید میں وہی method جو میں چلا رہا ہوں وہی چلا ہوں آپ پورے کے پوری ویڈیو میں دو تین گھنٹے کی بنے گی کم سے کم یہ لیکن اس میں ہر چیز cover ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ آپ کا 20 آ گیا میں نے کیا کیا میں نے minus کر دیا 1 minus 2 20 یہ minus 20 اور یہ آپ کا minus 2 تو یہ میرا star equation آ گئی مجھے کیا نکالنا ہے میں دیکھو اگر میں اس کو eliminate کرنا چاہتا ہوں upstream دوں downstream میں رہا جائے گا میں نے کیا کیا میں نے 1 plus 3 کر دیا 3 کی صورت نہیں ہے start کر دو یہاں پہ یا پھر ایک کام کرو 20 اس میں آپ نے 1 plus star کر دو ہی نہیں پہ اس سے بھی بات بن جائے گی کیسے میرے کو 20 یہیں مل گیا 60 plus 20 مطلب 80 یہ ایکچول میں کیا ہے یہ دیکھو یہ downstream اور یہاں پہ 0 یہ تو میرا 0 ہو گیا اور یہاں پہ کتنا آئے گا 2 plus 4 plus 2 ملک 2 تو یہاں پہ آپ ایک چیز نمجھو کہ یہ جو میرا یہ جو میرا آیا مطلب 40 جو آیا یہ میری downstream آگئی مطلب x plus y کی value یہ چیز کتنے لوگ سمجھ گئے یہ جو میرا 40 دیکھو 80 units 2 hours 80 units 2 hours 1 hour میں کتنی ہو جائے 40 actually میں جو یہ speed آئی 40 40 km per hour جو speed آئی وہ کیا آئی وہ downstream downstream مطلب x plus y value آگئی ٹھیک ہے اب ایک اور ایک چیز دیکھو اگر میرے کو upstream کو eliminate کر دیا اب میں downstream کو eliminate کرنا چاہ رہا ہوں تو میں star کو کو کس ملٹیپلائی کر دیا اگر میں نے star کو multiply کر دو آپ 2 سے کیونکہ کیا کروں آپ کی پاری میں downstream ھٹا دوں upstream ھٹا دوں 40 مل دائے گا 2 second equation کو ھٹا دوں 2 سے کیا لکھوں یہاں پہ 40 یہاں پہ minus 40 اور یہاں پہ minus 4 یہ equation 3 ہے تو میں نے کیا کیا 2 minus 3 equation 2 minus 3 کر دی 40 میں سے 40 کیا آپ کی پاری یہ eliminate ہو گیا اور 40 minus 40 یہاں پہ 80 آگیا اور 80 کتنے hours 6 minus 4 10 hours 1 8 آگیا یہ actual میں کیا ہے 8 hours میری upstream x minus y کتنی ہے 8 جیسے ہی آپ x plus y x minus y nکالا میں آپ کو 3 1 3 20 15 min 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 10.5 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 4 2 4 4 4 4 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 تو میرا کیا نگل گیا ہے بھائی ہے تو پھاریا 14 Shaun au 14 28 اس نے حقہ کیا کتنے میں وہاں پہ.. 10 Away 10люс 60 کیا کتنے میں تو 2-40 ہے تو 120 120 مدد 2 آٹس ہے اور 120 مدد 1 دیگا تو اس کا مدد کیا ہے کہ یہاں پہ کتنا آگیا 14 تو 14 آئی ہے کہ اس کا کس کی value ہے پھاریا دنستم کی پھاریا دنستم کی تو بس اگر آپ کے پاس X plus Y 14 ہے X minus 16 ہے تو میں بربل طریقے سے سیتھا کہا لگوں گا کہ بھائی بور کس سب اس مددد آپ سب کو میری نمستے اور جائند میرا نام بھاس سنی ہے اور وربل میت بھاس سنی میں آپ سبی کا سواگت ہے مجھے ٹھیک سے سن پا رہے ہیں اور ویزیبیلیٹی بھی بڑھیا ہوگی دیکھیں جیسے کل میں نے ایک کوشن کروایا تھا ڈی ویزیبیلیٹی پہ آج بھی میں آپ لوگ کو ایک کوشن کرواں گا بہت کام کی چیزیں ہیں یہ آپ کو پیپر میں ڈیریکٹ دکھیں گی اور سب کچھ آپ کو کلیر ہو جائے گا جب آپ پیپر دینے جائیں گے پھر آپ کو لگے گا ہاں 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 ہم نے پڑھا تو ہوا ہے اگر ریوائز نہیں کرو گے تو دیکھت آئے گی ٹھیک ہے دیکھو کوشن کیا ہے آپ کو لکھاوا ہے 4545AB is a six digit number ایک چھے امکوں کا ایک نمبر ہے ٹھیک ہے اور وہ ڈی ویزیبل ہے 273 سے ٹھیک ہے 273 سے ڈی ویزیبل ہے 273 ڈیریکٹ نہیں دیں گے آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو ایسے دیں دیکھیں 3,7 اور 13 3,7 اور 13 ٹھیک ہے تو میں 273 بھی لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور 3,7 اور 13 آپ کو پتا ہمیں چیئے کہ یہاں پہ سب ٹھیک چل رہا ہے چیک کر رہتے ہیں ٹھیک ہے بلکل دیکھو اگر میں نے بولا یہاں پہ 3,7 اور 13 ایک تو یہ ڈی ویزیبلیٹی آپ کو معلوم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور 3 ایک سکنڈ ٹھیک سے چل دی رہا ہے ہاں ٹھیک ہے تو میں نے بولا 3,7 اور 13 یہ 273 کی ہی ڈی ویزیبلیٹی ہے 273 کی ڈی ویزیبلیٹی ہے اگر آپ 273 کی ڈی ویزیبلیٹی کی بات کر رہے ہو تو میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا ایک جو کی دیکھتے ہی کوشن ہو جائے گا لیکن وہ کمپلیٹ کنسیپٹ نہیں ہے کمپلیٹ کنسیپٹ نہیں ہے آپ کو کوشن بنانے والا فس آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کر ہوں میرے کو ایک تو یہ پتاؤنے چاہے شورٹ کٹ کے 3,7 اور 13 اگر یہ ہے تو اگر AB 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 یہ format ہے ٹھیک ہے odd times اگر odd times آپ کے نمبر آ رہے ہیں 3 اور آگے تو یہ format ہے تو یہ ڈی ویزیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا 37 ڈی ویزیبلیٹی بھی آگے اس میں اگر میں add کر دوں گا تو وہ رہتی ہے اور دوسرا اگر میں بات کروں کہ اسی کی جگہ اگر میں نے 3 کی جگہ یہاں پہ 11 لگ دیا یعنی کہ ایک نمبر ہوتا نا سات گیارہ اور تیرہ ٹھیک ہے تو اس فائلے میں آپ کے تین نمبر ہوتا ہے کہ ABC اور ABC یہ میں مان کے چل رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو idea ہوگا ایک منٹ میں کسی کے بھی کامنٹس نہیں پڑھ پا رہا تو میں ایک بار چیک کر دیتا ہوں ریفریش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھو جیسے یہ کوشن تھا یہ تو بہت آسانی سے آپ دیکھتے ہی کر سکتے ہیں کہ اگر 3,7,13 کی بات ہے 4,5,4,5,4,5 آنا چاہیے یعنی A کی value 4 ہے اور B کی value 5 ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر اس نے 5 into 4 پلس 4 into 5 یہ پوچھا ہوا ہے یعنی 40 answer آ گیا ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ آپ کو کوشن بنانے والا کیسے گھوما سکتا ہے ٹھیک ہے اگر جیسے میں نے آپ کو جو طریقہ بتا ہے وہ سب سے best طریقہ ہے جو paper سے کچھ دن پہلے بتایا تھا اب جیسے یہ ہی ہے divisibility same same لیکن اب یہاں پہ دیکھو آپ نے بولا 4,5 ہے لیکن دوبارہ سے repeat نہیں ہو رہا کیونکہ جو یہ concept ہم نے بتا ہے آپ کو اس کا وائسہ ورسہ true نہیں ہوتا وائسہ ورسہ true نہیں ہوتا ویسے جیسے prime number میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ بھئیا جو prime number ہوتے ہیں وہ 6N plus 1 6N minus 1 3 کے بعد 2 3 اور 3 کے بعد 6N plus 1 اور 6N minus 1 فارم میں ہوتے ہیں لیکن ان کا وائسہ ورسہ true نہیں ہوتا ایسے ہی آپ کو یہ پڑھنا ہے کہ اگر 3,7,13 ہے تو AB 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 format ہے لیکن اس کا وائسہ ورسہ true نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے جو میرے اس فارم میں رہیں گے ٹھیک ہے تو مطلب ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے وہی number ہوتے ہیں کہنے کا مطلب دیکھو پھر سے میں repeat کرتا ہوں وائسہ ورسہ کا مطلب یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں کہ 273 کی صرف یہ چیز میری شاید بولنے میں ٹھیک نہیں ہوئی صحیح کر دیتا ہے اس چیز کو statement کو کہ اگر 273 کی divisibility complete بات کی جائے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے 273 کی divisible اسی فارم میں ہوتے ہیں اب صحیح ہے اب آپ سمجھیں کہ سارے سارے جو number ہوتے ہیں وہ اسی فارم میں ہوتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے 3 7 اور 13 یا پھر 273 کی جیسے فار ایکزامپل یہ ہے ٹھیک ہے تو میں نے بولا اگر میں اس فارلے question کو complete concept یہ ہی ہے جو میں نے پہلے بھی پڑھا رہا آپ کو کہ اگر میں 4550 اور یہاں پہ میں 99 لے لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ 0 لے سکتے ہو تو آپ کو add کرنا پڑے گا آپ 99 لے لوں ٹھیک ہے تو میں نے بولا اگر میں اس کو لے کے اور یہاں پہ ان تینوں کو multiply کروں ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے بولا یہ 1 پہ جائے گا 273 یہاں پہ آ گیا 2 اور یہاں پہ 15 میں سے ساتھ گئے 8 اور یہاں پہ 3 182 آپ نے 0 کر دیا اب یہ کس پہ جائے گا 273 کو آپ 3 مال لو 36 پہ مال لو 6 18 اور 7 42 اور 43 4 6 12 16 38 تو میں نے بولا 1638 آ گیا تو یہاں سے آپ نے بولا یہاں پہ 2 بچہ 11 میں سے 3 8 بچہ اور 7 یہ پھر سے بچ گیا تو آپ نے بولا پھر سے میں اگر اتار ہوں یہاں پہ 9 ٹھیک ہے یہ تھوڑا سے لمبا ضرور لگ رہا ہے بٹ آپ لوگوں کو ایک چیز ضرور دھیان رکھنی ہے کہ ہم لوگ اگر complete concept نہیں جانیں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی confuse کر سکتا ہے جو کوشن بنانے والا ہے ٹھیک ہے تو آپ صرف یہ ادھورا نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ اس طریقے سے کر لیا کہ میں نے ریٹ لیا کہ یہ والے کوشن کے لیے یہ اناف ہے نہیں ٹھیک ہے ضرور ہی نہیں ہے تو ہم میں آگے چلتا ہوں میں نے بولا یہاں سے میں نے بولا اس میں سے میں نے بچائے 2 اور یہاں پہ 11 میں سے 3 گئے 8 یہاں پہ بچائیے اوپر سے میں نے پھر سے اتار ہیا 9 تو پھر سے یہ اسی پہ ہی جائے گا ٹھیک ہے نا جیسے 6 پہ گیا تھا پھر 6 پہ چلا جائے گا تو 1 6 3 8 یہاں سے کتنا بچ گیا 1 12 میں سے 3 گئے 9 اور یہ یہاں پہ پھر سے میں نے بول دیا اور یہاں پہ جو میرا جائے گا اب میں اگر پلس کروں گا 273 یہاں پہ آگیا 1 یہ calculation ہے ٹھیک ہے اتنا کو کرنا پڑے گا 10 اور 1 11 اور یہاں پہ 8 اور 9 1 9 1 1 ٹھیک ہے تو جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ کہ 1 9 1 1 8 8 تو میرے کو پڑا چل گیا کہ یہ جو 8 ہے نا وہ فالتو ہے یعنی کہ جو آپ 99 مانا تھا یعنی میرا آنسر آئے گا 4 5 5 0 99 میں سے 8 گھٹا دو یعنی کہ 91 یہ آنسر آئے گا یعنی A کی ویلیو آگئی 9 اور B کی ویلیو آگئی 1 ٹھیک ہے پھر سے پورا ایک بار ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ میں نے کیا پڑھایا topic میں نے پڑھایا کہ مان لیجئے کل کو آپ کو یہ والا 3 7 اور 13 کی ڈیویزیبلیٹی پر کوشن دیکھیں تو یا تو آپ کو بہت easy کوشن دے گا pre level کا دے سکتا ہے میں اس میں بھی دے دیتے ہیں آسان جس میں آپ کو سیدھا دیکھے گا کہ دو نمبر repeat ہو رہے ہیں جیسے 4 5 4 5 اور A بھی تھا تو آپ نے بولا 4 5 4 5 اور AB بھی میرے کو پتہ چل گیا 4 5 ہی ہونا تھا یہاں پر کچھ بھی calculation کرنے کی ضرورت نہیں تھی نہ میں نے 0 0 لیا نہ 99 لیا ڈیویزیبلیٹی نہیں کری لیکن اس کوشن کو اگر اچھے لیول کا بنائیں گے جیسے کی یہ تھا 4 5 5 0 repeat نہیں ہو رہا 4 5 ٹھیک ہے تو AB کو میں نے 99 مال لیا مطلب میں نے maximum نمبر مال لیا یہ والا concept جو میں نے آپ کو یاد ہوگا 231 پہ کر آئے تھا وہ concept یہاں پہ بھی use کیا basic ٹھیک ہے یہ کو already میں یہ concept YouTube پہ دے چکا ہوں پیپر سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ جب دیکھا تو 8 کی ڈیویشن آئی تو وہ 8 کی ڈیویشن آپ فالتو ہٹا دیجئے تب ہی وہ 273 کو completely divide کر پائے گا 273 اس کو completely divide کر پائے گا 233 اس particular نمبر کو تو میں نے بولا جو 99 مانا تھا اس میں سے میں ہٹا دیتا ہوں 8 تو 4550 91 میرا answer ہے تو آج کا short video یہ تھا ابھی ہم short short video میں آپ لوگوں کو پڑھائی سے link کروانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اور جتنا ہو پائے گا آپ لوگوں کو time line پہ لائیں گے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو session کو like کر دینا ہے ٹھیک ہے اور comment کر کے باتانا ہے اگر کوئی آپ کو doubt ہے تو وہ question minute کو بھیجنا تو میں کرا ہوں گا ٹھیک ہے چلیے thank you so much session dismissed ہاں 0-0 لینے پر آپ کو پہلے نہیں بتاؤ گا کون سے والے میں calculation کام ہے 0-0 میں جیسے مرضی کر لو آپ ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے